ایکزم میں یوز کرتے ہیں، رائٹنگ اسکل میں یوز کرتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کو اس کے دنے یہ کتاب ہے انگلیش کا، ایکسپلورن ڈا ورلڈ آف انگلیش بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم، میں ہوں محمد اکرم خوصو انگلیش کو کس طرح امپروو کریں؟ کونسے کتاب ہم پڑھیں انگلیش گرامر کو امپروو کرنے کے لیے جو ہمارے دوست ایسپارنٹس ہیں، سی ایسز اور پی ایس کے انگلیش تو لازمی ہے ان کے لیے میرے پاس دو کتابیں ہیں جو کہ بہت ہی امبارٹنٹ ہیں ہم سنتے ہیں، ہم نے پہلے پڑھے بھی تھے، دو تین بڑے نام ہیں سب سے ٹاپ پر جہاں ہمارے معاشرے کے اندر لوگ نام لیتے ہیں وہ کتاب ہے رینن مارٹن، انگلیش کے لیے اس کے بعد مائیکل سان، رینن مارفی اب ان کو آپ چھوڑ دیں یار میں نے پڑھا ہے ان کتابوں کو وہاں لٹریچر کے حوالے سے ڈیفنیشنس کے اوپر بہت فوکس کیا گیا ہے پاکستان کے اندر بھی ہمارے پاس کچھ اس طرح کے اچھے رائٹرز ہیں اچھے کتاب آگئے ہیں انگلیش کے لیے بہت ہی اچھے کتابیں ہیں وہ بہت ہی امیزنگ کتابیں ہیں میرے پاس دو کتابیں ہیں انگلیش کو امپرو کرنے کے لیے اور اگر آپ نے یہ دو کتاب پڑھے ہیں آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تیسرا کتاب پڑھنے کے لیے میرے پاس پہلا کتاب یہ ہے تودھا پوائنٹ تودھا پوائنٹ یہ کتاب ہے اردو میں لکھا ہوا ہے اردو اور انگلیش دونوں میں اور جس طرح اس کتاب کے اندر جو انگلیش گرامر ہے اس کو ڈسکس کیا گیا لاکھ جواب انداز سے سمپل لینگیج میں چاہے پریپوزیشن ہو اررز ہو آرٹیکل ہو مطلب جو بھی انگلیش گرامر ہے نا جو خاص طور پر ہم ایکزم میں یوز کرتے ہیں رائٹنگ اسکل میں یوز کرتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو اس کے اندر مل جائے گا اس میں پیرا ورڈز دیئے گئے ہیں ایڈمز دیئے گئے ہیں جو پہلے سی ایسز میں اور ڈیفرنٹ ایکزمز میں آ چکے ہیں تو بھائی یہ ٹو دہ پوائنٹ کو آپ لازمی پڑھیں پلیز اس کے علاوہ جو دوسرا ہمارے پاس کتاب ہے انگلیش کے لیے وہ کونسا ہے وہ یہ ہے یہ کتاب ہے انگلیش کا ایکسپلورن دہ ورلڈ آف انگلیش اور یہ رائٹر ہے سید سادت علی شاہ بلکل ایک اچھا کتاب ہے یہ بھی اور اس کو میں نے کافی پڑھا بھی ہے یہ ہم پیرا ورڈز دیئے گئے ہیں ایررز دیئے گئے ہیں یہ دونوں کتاب ایک یہ ایکسپلورن دہ ورلڈ آف انگلیش اور میں نے کہا یہ کتاب ٹو دہ پوائنٹ ان دونوں کتابوں کو آپ لازمی پڑھیں پلیز اور ہم جو سنتے آ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ رینن مارٹن یہ وہ اس طرح کا ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ اگر یار میں نے کوئی فارن آثر پڑھ لیا میں نے سب کچھ پڑھ لیا بس سب کچھ ہے تو امریکن آثرز ایجورپن آثرز بھائی ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی اچھے رائٹرز آ چکے ہیں ان کو لازمی آپ کور کریں تو یہ دونوں کتاب لازمی آپ کو پڑھنے چاہیے آپ کی انگلیش کو امپرو کرنے کے لئے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جرنل انگلیش ہے گرامر رائٹنگ سکل ہو کہاں یوز کریں ہم کنیکٹرز کو پنچیشن کو آرٹیکل ہو یا جو ہے پریپوزیشن بہت مشکل ہے تو دونوں کا سب کا حل ان دونوں کتابوں کے اندر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دان نیوز دان نیوز تو بہت ہی امپارنٹ ہے اور دان نیوز کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائے تھا کہ میرا وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں کہ ہم کس طرح پڑھیں دان نیوز پیپر کو کافی دوست پوچھتے ہیں کہ اکرم بھائی دان نیوز پیپر اتنا بڑا سا اخبار ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے اس میں ہمیں کوئی تین چار دن چاہیے یار دان نیوز کو پڑھنے کے لئے آپ کے پاس کوئی دو سے دھائی تین گھنٹے کافی ہیں اور میں نے کہا کون سے پیجز میں پڑھنے چاہیے ہمیں کیا کیا پڑھنے چاہیے اس کے اوپر میرا مکمل ویڈیو ہے جو میں نے نیچے دیا آپ کو یہ لنک میں اس کو لازمی آپ دیکھیں اور آپ کے لئے بہت ہی یہ فائدہ دے گا اچھا دان نیوز کو ہم پڑھیں گے سے یہ ہے کہ صرف اخبار کو پڑھ لیں گے میرے پاس یہاں میں نے بنا لیے ہیں کچھ نوٹس اور یہ تقریباً میں نے ڈان نیوز سے لیے ہیں دیکھیں ذرا بھی آپ یہ یہ ڈان نیوز پیپر سے میں نے بنائے ہیں کرنٹ افیرز کا الگ میں نے بنا لیا یہاں پر ایک اور یہ ہیں آئی آر کے لیے بھی یہ ہیں جیوگرافی کے لیے بھی کچھ ایشو اور یہ بھی آئی آر کے لیے ہے اور یہ انڈو پاک ہسٹری میں اس میں لکھتا ہوں اور یہاں پر کچھ آگنائزیشنز ہیں یورپن یونین او آئی سی ای سی او اور یہ کچھ کرنٹ یہاں پر ایشوز ہیں تو اس طرح آپ کو یہاں لیڈرز جو کبھی کبھی ہم ڈان نیوز کو پڑھتے ہیں تو وہاں آتے ہیں لیڈرشپ کے بارے میں ٹھیک ہے نا تو یہ سب کچھ میں نے اس طرح کی آپ کاپیاں بنا لیں اور ڈیلی بیس پر آپ جو مین ہیڈنگز ہوں یا جو ساری ہیڈنگز نہیں جو ایمپارنٹ ایونٹس ہوں جس طرح آج کل کوویڈ کے حوالے سے یا جو سی او پی ٹونٹی سکس کا کانفرنس ہوا گلاسگو اسکالن یوکے کے اندر وہاں پر کیا ہوا یا جو ویانہ ٹاکس ہو رہے ہیں آج کل ایران کے نوکلئر ایگریمنٹ کے بارے میں تو ان کے بارے میں آپ لازمی نکالیں تو اس طرح کیا آپ نوٹس بنائیں ریجسٹر بنائیں ڈان نیوز سے وہاں فیڈس فگر کچھ نیم ایسے ہیں ڈیٹا وغیرہ وہاں آپ نوٹ کریں لازمی وہاں پر تو اس طریقے سے آپ کا کرنٹ افیرز آپ کا آئی آر آپ کا ایسے آپ کی انگلیش لینگج سب کچھ ایمپرو ہو جائیں گے تو یہ ہوتا ہے ڈان کا پڑھنے کا انداز اور طریقہ اور انگلیش کے لیے بھی آپ ایک الگ بنا لیں ایک جو ہیں ریجسٹر اور جو وہاں کوئی پانچ سے دس تک کبھی چھ سات آٹھ نو دس اس طرح کیا آپ ورز بھی ڈیلی نکالتے رہیں دس سے آگے نہ بڑھیں اور اگر آپ کوئی تین چار مہینے کنٹینیوزلی ڈیلی بیس پر اگر آپ ڈان کو پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ وکیبلی نکالیں کیونکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کو یہ ہوگا خیال کیا رہی اس لفظ کا اس ورلڈ کا شاید یہ مجھے میننگ نظر آ رہا ہے تو اس کا جلدی آپ سنس نکالیں گے ایک سنٹینس ایک جملے کو پڑھنے کے بعد آئی دیا ہو جائے گا آپ کو کہ یار اس کی یہ میننگ ہے یہ مجھے جو ہے سنٹینس یہ کرنا چاہتا ہے تو ڈیلی ڈان کو بھائی آپ لازمی پڑھیں اور یہاں سے آپ کی انگلیش پریپوزیشن کنیکٹرز پنچیشن سب کچھ یہاں سے ایمبرو ہو جائے گا اور کرنٹ آفیرز کے لیے نالج مل جائے گا آپ کو آئی آر ہو پاکسن آفیرز ہو تو ڈان نیوز پیور کو بھی آپ لازمی پڑھیں ہو سکے تو ورلڈ ٹائم جو میکزین ہے بہت ہی کمال کا ہے بہت ہی اچھا سا رہے اور یہ دونوں کتاب میں نے کہا نا ایکسپرورن دا ورلڈ آف انگلیش بہت ہی اچھا کتاب ہے اس میں تو مطلب کیا میں کہوں یار اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ کتاب بہت ہی بہت ہی ایک اچھا سا کتاب ہے انگلیش کے لیے اور یہ تو دا پائنٹ ان دونوں کو کائنگلی آپ لازمی پڑھیں جو کہ بہت ہی اچھے کتابیں ہیں یہ انگلیش کے لیے تو یہ ہم سنتے ہیں یار رنن مارٹن اب اس کو چھوڑ دیں آپ وہاں لکھیں دیفنیشن کلاس کیا ہے پریڈیکیٹ کیا ہے وہاں لکھا ہوگا کہ جو ہیں کن سے ٹائپ سے سینٹنس کے ہمیں کیا جانے ہم کیوں پڑھیں دیفنیشن کے وارس فریز وارس کلاس وارس سینٹنس چھوڑ دیں ان کو آپ جو ہمارے وہ دوست ہمارے بھائی بہن دوستو کالیف ایسی ایسز ان میں سے اگر آپ پوچھیں گے نائنٹی نائن پرسنٹ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کلاس کیا ہے ایک جو ہیں فریزل واربز اس کا ڈیفنیشن کیا کہلائے گا یا جو ہے پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے تو ان کو ہمیں صرف یوز کرنا سکھیں ان کو کہاں یوز کریں ہم میں نے کوئی کلاس آٹھ نو دس گیارہ بارہ تک آٹھ سال میں نے پڑھا تھا اپنے گاؤں میں انگلیش تو سر میں کیا پڑھا تھا بیٹا what is present to be tense میں نے پڑھا ایک لمبے سر نے لکھا دیا مجھے دیفنیشنز وہاں پر آہ یو نو اے اسٹیٹ پریزنس ان پریزن ٹائم بس اس کو یاد کرنا تھا میں نے دو مہینے میں ایک جملہ نہیں لکھا تھا بس یہ پڑھا کہ to be tense شو اس پریزنس پریزنس اسٹیٹ اسٹیٹ یہ ہے کیا چھوڑ دیں اس کو آپ بس جملہ بنائیں سینٹنس بنائیں اسٹرکچر کیا ہوگا اس کا تو یہ چیزیں آپ کو یہ دونوں کتابیں آرام سے مل جائیں گے تو یہ دونوں بہت ہی اچھے کتابیں انگلیش کے لئے میں نے کہا اور یہ کتاب دونوں آپ لازمی پڑھیں to the point اور explore the world of انگلیش thank you so much for watching stay abilis اللہ حافظ